آج میں آپ کو سوڑا کرسن بہروں کے منتر اور ان کی سادھنا کیسے میں بتانے جا رہا ہوں یہ سادھنا بہت ہی پربل ہوتی ہے سوڑا کرسن بہروں کا منتر جاب کرنے سے پہلے مند میں منتر کے پرتی سردھا رکھتے ہوئے بہروں جی کی پوجا کرنی چاہیے اس کے بعد منتر سادھنا کے لیے سدھ اور سانتی پور اس تھان کا چین کرنا چاہیے اور آسن لگا کر وہاں بیٹھ جانا چاہیے اس سادھنا کے شروعات رویوار کے دن یا منگلوار کے دن ہی کرنی چاہیے کیونکہ یہ دن اتینتر صبح ہیں ہندو دھرم کے پرانوں میں یہ کہا گیا ہے کہ رویوار کا دن بہروں جی کو سمرپت ہوتا ہے اور اس دن ان کی کوئی بھی پوجا سادھنا ویسیس روپ سے ویسیس فلدائی ہوتی ہے حالانکہ اس منتر سادھنا کی شروعات دیپا والی کی راتری ایوم دھن تیرس کی راتری کو کرنا چاہیے تو یا تنتہی لاپکاری سے دھوتا ہے اس منتر کی سادھنا کی شروعات کرنے کے بعد کم سے کم اس سادھنا کو تتھا اس منتر جاب کو اکتیس دن جاری جاری رکھنا چاہیے یہ آپ کو ویسیس طور پر ماتا لچمی کو پرسند کرنے ہے تو دھن سے سمبندس سمسیاؤں سے نجات لانے ہے تو بھائرو جی کی اپاسنا کی جاتی ہے اس اپاسنا کے بعد ماتا لچمی کی ویسیس کرپا جاتک اور سادھک پر ہونے لگتی ہے دھنوا دوستوں بنے رہے دیو درشت کے ساتھ دیکھتے رہے روچک جانکاری بھارے ویڈیو اور ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں